ہیلو اور بلکم فرنس اور آپ سے بھی ایک بار فیسے سوا قدرانویڈ ایک چینل پر اور فرنس آج کس ویڈیو میں ہم کمپیر کریں گے سیمسنگ کے اے فیفٹی کو دیٹ مینز ون یو آئی وان کو یا ون پوائنٹ وان کو کمپیر کریں گے ون یو آئی ٹو سے یہاں پر اے فیفٹی کو ہم کمپیر کرنے والے ہیں سیمسنگ کے گلیکسی نوٹ نائن سے جس کے اندر ریسنٹلی ون یو آئی ٹو کا بیٹ اپ ڈیٹ آیا ہے تو یہاں پر ہم یوزر انٹرفیس کو کمپیر کرنے والے ہیں اور یہ فرس پارٹ ہے اس کے اندر ہم زیادہ جو مین مین چینجز کے گئے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے زیادہ ڈیپ لی باری کیسے ہم سیکنڈ پارٹ میں بات کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیمسنگ اے نوٹ نائن رن کر رہا ہے انڈویڈ ٹین ون یو آئی ٹو پر ہم ان دونوں کو کمپیر کریں گے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم زیادہ جو مین مین چینجز ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں یہ فرس پارٹ ہے اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ میں میں نے کافی باریک باریک جو چھوٹے چینجز ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں گیا ہوں تو وہ اس سے بھی تھوڑا بڑا ہونے والا ہے ابھی وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی ہے جب اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا اور یا لائک ضرور کر دینا آج اس ویڈیو کو بہت زیادہ محنت لگے اس ویڈیو کو بنانے میں لگ بگ پورے دو گھنٹے چلے گئے دو گھنٹے کی ویڈیو شوٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد میں میں نے اس کو دو پارٹس میں اسی لیے ڈیوائٹ کر آئے اوکے سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر لوگ سکرین سے سو لوگ سکرین یہاں پر بلکل سیم ہے سامسنگ نے کچھ بھی یہاں پر خاص چینجز نہیں کیے ہیں تو لوگ سکرین کے معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلکل سیم ہے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شوٹ کٹس اور اینڈ کلوک سب کچھ وہی پرانا والا انڈرویڈ پائے والا یہ بٹ اگر ہم بات کر رہے ہیں ہاں پر ہوم سکرین کی سب سے پہلا چینجز یہاں پر ہمیں جو اس کے آئیکن سے وہاں پر ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے تھوڑے کلر کو ویبٹ کر رہا ہے سامسنگ نے کیمرہ میں وہ چیز نہیں آئے گی بٹ آنکھوں گست سے آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹیفکیشن پینل پر ہلکا فل کا چینج یہاں پر کیا ہے میڈیا ان ڈیوائسز کا آپشن ڈال دیا ہے اور اگر آپ سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا زیادہ چینج دیکھنے کو ملے گا کلوک کی پوزیشن اس کے علاوہ ون یو آئی ٹو میں اتنے زیادہ سمودھ انیمیشن کر دیا ہے حد سے زیادہ سمودھ انیمیشن کر دیا ہے ون یو آئی ون کے کمپیریزن میں آپ یہاں پر خود دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ سمودھ انیمیشن سے یہاں پر سپیڈ پر وہ مت کرنا کیونکہ یہ فلیکشپ سمارٹ فون ہے سامسنگ کا بھلے پڑھانا ہے بٹ پاور فول ہے سامسنگ فیفٹی کا کمپیریزن میں بٹ اینیمیشن پر دیان دن آپ کافی زیادہ سمودھ اور کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں یوز کرنے میں اینیمیشن اینیمیشن کی وجہ سے مجھے بلکل ڈیفرنٹ فیل آ رہا ہے اور کافی اچھا فیل آتا ہے جب آپ یوز کرو گے ون یو آئی ٹو کو تو یہ کافی بڑا پوزیٹیف پوائنٹ ہے ون یو آئی ٹو کا اینیمیشن میں چائم بات کرتے ہیں ریسنٹ ٹاس کی ہر جگہ بہت زیادہ سمودھ اینیمیشن ڈال رکھے ہیں سامسنگ نے اس کے علاوہ سیکنڈ پارٹ میں میں جسٹر کے بارے میں ڈیٹیل میں گاؤ دونوں ہی ڈیوائیسز کے بٹ میں آپ کو پھر بھی ایک چیز بتانا چاہوں گا ون یو آئی ٹو کا اندر جو ایپ سویچ ہوتی وہ کافی ایزیلی ہو جاتی ہے کچھ اس طریقے سے آپ سیدھے نیچے سے بس سلائیڈ کریں اگر آپ کو رائٹ کی طرف سویچ کرنا ہے تو رائٹ کی طرف سویچ کر دیجئے لیفٹ کی طرف کرنا ہے تو لیفٹ کی طرف سویچ کر دیجئے یہ کافی اچھا لگا مجھے فکشر اور کافی زیادہ یوسفول ہے میں اس کو بہت زیادہ یوس کرتا ہوں اور مجھے کافی کمال کا لگا اس کے علاوہ یہاں پر جو میں ڈارک موڈ دیکھنے کو ملتا ہے میں یہاں پر آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا جیسے کی میں انٹرنیٹ سپیڈ میٹر یوس کر رہا ہوں تو وہ وائٹ کلر مارا ہے نائٹ موڈ کا اندر جبکی وان یو آئی ٹو کا اندر وہ بلیک کلر مارا ہے یہاں پر جتنے بھی میسیج آسے تھے ہیں یا کوئی بھی نوڈیفکیشن آتا ہے وہ کمپلیٹلی بلیک تھیم آتا ہے تو یہ کہنے کے ایک اچھا اپورمنٹ ہے باٹ یہ بیٹا ہے تو یہاں پر اگر آپ سوچ کرتے ہیں ابھی ہال فلال بیٹا ہے اس لئے کہنے کے پرابلم کر رہا ہے بات سیمسنگ جب اسٹیبل رول آؤٹ کر دے گا تو اس چیز کو فکس کردے گا یہ مجھے اچھا اپورمنٹ لگا ہے کہ اگر دھارک موڈ لگایا ہو آہا ہے تو ساری چیز تنی میں نوڈیفکیشن سے سب بلیک تھیم ہی آتے ہیں اس کے علاوہ یو آئی کی چینجز کی بات کی جائے سیڈنگز کے اندر یہاں پر سیمسنگ نے کچھ آپشنز کو بھارے نکال دیا اگر ہم کمپیر کرتے ہیں آپ سائٹ بائی سائٹ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی یعنی کہ یہاں پر والپیپر ان ٹیمز کو الگ کر دیا ہے جبکہ یہاں پر ایک ہی جگہ ہے تو یہ کہنا کہ یہ الگ کر آئے اس کے علاوہ بھی پرائیویسی کو بھارے نکال دیا ہے سیمسنگ نے پہلے وہ بائیو میٹرکس ان سیکیور ڈیمنٹ بلکل نیچے تھا تو یہ چیز چینجز کی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سیمسنگ نے ان کے یو آئے میں بھی چینجز کی آیا اگر آپ یہاں پر والپیپر لگانا چاہتے ہو تو پھر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہمیں یو آئے کے اندر بھی تھوڑا بہت چینج دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سیمسنگ نے اپنے ڈاک موڈ کے اندر میں ایک بار پھر سے ڈاک موڈ کا ذکر کر رہا ہوں تو یہاں پر ڈاک موڈ کے اندر ایک نیا فیچر کو ڈالا ہے جو کی ون یو آئے ون کے اندر نہیں تھا سیمسنگ نے ون یو آئے ٹون کے انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھے کہ انہوں نے اس کے اندر ایک نیا فیچر کو انکلوڈ کر رہا ہے جو کی ہے یہاں پر اپلائے ٹو والپیپر یعنی جو ڈاک موڈ ہے وہ آپ کے والپیپر میں بھی اپلائے ہوتا ہے کیمرہ کے اندر وہ چیز نظر نہیں آئے گی بٹ انسان کی آنکھوں سے آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہو اپنی ہوم سکرین پر اگر آپ اس کو اپلائے کر رکھتے ہو تو کہیں ہیں کہ جو والپیپر وہ تھوڑا سا ڈاک ایفیکٹ آیا تھا اس پر اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں سائز میں بھی تھوڑے زیادہ ایک یا دو زیادہ کسٹمائز کرنے کے آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی ہمیں ون یو آئے ون کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اور یہاں پر ون یو آئے ٹو کا ایک میجر ایمپورومنٹ جو کی میرا فیوریٹ ایمپورومنٹ ہے یہاں پر نیویگیشن بار میں یعنی کہ فل ویو جسٹر کو سامسک نے کمپلٹلی ری ڈیزائن کر دیا ہے آپ چاہے تو پرانے والے بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ نئے والے یوز کریں گے تو آپ پرانے والے میرے حساب سے کبھی یوز ہی نہیں کریں گے کیونکہ جو نئے والے جسٹر ہیں وہ کافی کم مال کے ہیں ایک تو اینیمیشن کافی زیادہ اسمود ہو گیا ہے اور انہیں یوز کرنے بھی کافی زیادہ آسانی ہوتی ہے انہ والے جسٹر میں اپ کافی آسانی سے سویچ ہو جاتا ہے یہ کافی اچھے ایمپورومنٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پر سامسنگ کے ون یو آئی ٹو کا اندر ہمیں سیکیورٹی میں بھی کہنا کہ ایمپورومنٹ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ آئیز اوپن ہونا یہ ریکوارمنٹ ایک طریقے سے یہاں پر منشن کی ہوئا ہے میں بھی سٹیبل جب آئے تو وہاں پر یہ اچھے طریقے سے بھوک کرے کیونکہ فلال کے لیے یہاں پر کوئی بھی ایمپورومنٹ نہیں لگا میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے کھل رہا ہے اس اوپشن کو اون رکھنے کے باوجود تو یہ کہنے کی ایک بھرگ ہے جو کہ سامسنگ میں بھی فیوچر میں اس کو فکس کر دے گا فلال کے لیے ابھی یہ بھرگ ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ون یو آئی ٹو کے اندر ایڈوانس فیشری اندر ہمیں ایک نیا فنکشن دیکھنے کو ملتا ہے جو کی ون یو آئی ون کے اندر نہیں ہے جو کی ہے یہاں پر سکرین شوٹ اور سکرین ریکوڈر اب کافی سارے لوگ مجھ سے پوچھے دیکھیں کیا ان بیلٹ سکرین ریکوڈر ملتا ہے ہاں بھائی یہاں پر ہمیں ون یو آئی ٹو سکرین ریکوڈر دیکھنے کو ملتا ہے جو کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اور بھی کافی سارے کسٹمائز کرنے کا آپشن ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر سکرین شوٹ ٹولوار جو کی یہاں پر ہمیں تھوڑے اور کسٹمائز کرنے کا آپشن دے رہتا ہے اس کے درہو آپ لمبا سکرین شوٹ بھی کیپچر کر سکتے ہیں اور آپ اپنے سکرین شوٹ کا فورمیٹ کرنے چاہتے ہیں پی این جی یا جے پی جی وہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنے آپ کو بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں سرکل میں آپ اس کو بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں جتنا بڑا سرکل آپ چاہیں آپ کو کونسی کوالیٹی رکھنے ہے سیون ٹوئنٹی فور اٹی 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 پی یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ میڈیا ساؤنڈ چاہتے ہیں یا پھر میڈیا ساؤنڈ کے ساتھ میں اپنی مائک کی ساؤنڈ چاہتے ہیں یہ اس کو بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں تو یہ کہنے کہ یہ کافی اچھا اچھے امپرومنٹ ہیں اور مجھے لگتا ہے شاید ٹوکے یا فور ہاں کواڈ ایش ڈی ریزولیوشن بھی ریکوڈ ہونا چاہیے میں بھی سیمسنگ اس کو سٹیبل میں ایڈ کر دے کر کرتا ہے تو کافی مزدار ہوگا باقی حال فلال تو یہی ہے اور یہ بھی بڑا نہیں ہے کافی اچھا ہے کوالیٹی بھی کافی اچھے آتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے ڈیوائیس کیئر کا کمپلیٹ یوائی چینج ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ون یوائی ٹو کا جو ڈیوائیس کیئر کا یوائی ہے وہ مجھے کافی زیادہ پسندہ رہا کافی ایزی ہے ون یوائی ون کے کمپریزن میں کافی زیادہ خوبصورت بھی ہے اندر ہمیں ڈیفرنٹ طریقے کا گراف دیکھنے کو ملتا ہے ون یوائی ون کے کمپریزن میں تو یہ مجھے کہنے کہ یہ اچھا لگا ابھی میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کس طریقے سے دکھا رہا ہے بعد میں یوز ٹو ہو جائیں گے جیسے بھی اس کو یوز کریں گے یہاں پر میں صرف بیٹری گراف کی بات کر رہا ہوں میرے وہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس طریقے سے شوق ہو رہا ہے باقی سب چیز مجھے سمجھ آئے گے ڈیوائیس کے ائر کی کبھی آپ سمجھیں میرے ڈیوائیس کے ائر ہی سمجھ نہیں آیا اس لیے بتایا ویل یہاں پر سیمسنگ نے پہلے کے مقابلے اپنے یوائی کو اور تھوڑا سا ایزی کیا ہے تو یہاں پر جو آپشن ہمیں زیادہ اندر دیکھنے کو ملتا ہے اس کو باہر نکل دیا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ ساؤنڈس ان وائیبریشن پر جائیں گے تو پھر آپ کو باہر ہی ساؤنڈ موڈ دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ہمیں پہلے اندر کے سائٹ جانا پڑتا تھا ساؤنڈ موڈ پر کلک کرنے کے بعد میں تو یہ چیز مجھے کافی اچھی لگے کہ پہلے کے مقابلے ایزی کر دیا ہے زیادہ جو فیچرز اندر تھے ان کو زیادہ باہر نکل دیا ہے والپیپر اور تھیم کو بھی باہر نکل دیا ہے سو اوورال دیکھا جائے تو کافی سارے سیٹنگز ایسی ہیں جو سیمسنگ کی پہلے اندر دبی ہوئی تھی اور سیمسنگ نے اس کو باہر نکل دیا جیسی کی پرائیویسی تھا اور وہاں پر ہمیں کافی سارے ایسے فیچرز اور ایڈوانس فیچرز بھی دیکھنے کو بھی جائے پرائیویسی میں جس کو میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا سیکنڈ پارٹ کے اندر فلال یہاں پر آپ ان کے فولڈر کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیمسنگ نے کمپلیٹلی ری ڈیزائن کر رہا ہے اپنے فولڈرز کو بھی تو ون یو آئی ٹو کا فولڈر مجھے زیادہ ایزی لگا آپ یہاں پر کلر چینج کریں گے ون یو آئی ٹو کا اندر تو آپ کو فولڈر بھی دیکھتا ہے کہ آپ کا فولڈر کس طریقے کا کس کلر میں کس طریقے کا لگے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے کہیں ہیں اچھے 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 امپرومنٹس کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے میں نے بتایا تھا ون یو آئی ٹو کے ریوی ویڈیو میں کہ ون یو آئی ٹو میں مائی فائلز میں ری سائیکل بھی نہ چکا ہے کانٹیکس میں ری سائیکل بھی نہ چکا ہے مطلب کافی سائی جگہ اثر تھا جا پہلے ری سائیکل بھی نہیں تھا اینڈ سامسنگ نے اس کو بعد میں ایڈ کر دیا ہے تو کافی اچھے 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 امپرومنٹ ہیں اور زیادہ باری کے سر اگر آپ کو جاننا ہے ون یو آئی ٹو کے بارے میں چھوٹے چھوٹے مائن نمائنرس امپرومنٹ جو کی یو آئی میں بھی چینجز ہے اور کافی نئے فیچرز بھی ہیں تو اس کے بارے میں آپ میری سیکنڈ پارٹ کی ویڈیو کا ویڈیو کا ویڈیو کر سکتے ہیں بہت جلدی وہ اپلوڈ ہویا اپلوڈ ہونے کے بعد میں آپ کو لیکن نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا اور یہ ہی تا فرس پارٹ کے لئے اپ کو اپنے ویڈیو پسندے کے لئے لیک کر دینا شہر کر دینا چینل پر نہیں ہوں تو سبسکرائب کر دینا میں ملتا ہوں آپ سے کسی ایسی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں سے سبسیون مائے نیکس ویڈیو سننگ اوٹ